اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل شاہزین یاسر آج کی ویڈیو میں سکسیس سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بھائی ہیں سعودی عربیہ سے ان کا ویزا اپروو ہوئا ہے یوکے کا ویزڈ ویزا سکس منتھ ملٹیپل انٹری کے ساتھ تو ان کی کیا پروفائل تھی کیا ڈاکومنٹس اٹیچ کیے تھے اگر آپ بھی گلف میں سے کئی سے بھی ہیں چاہے سعودیہ اومان قطر بیرینیا یو ای سے ہیں تو آپ یوکے کا ویزڈ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے پاس یہ سارے ڈاکومنٹس ہونا بہت زیادہ ضروری ہیں یہ ڈاکومنٹس آپ جب اٹیچ کریں گے تو پھر آپ کی ویزا ریشو بہتر ہو سکتی ہے یوکے کے ویزڈ ویزا کے لیے آپ کی ٹریول ہسٹری ہونا ضروری ہے اگر آپ گلف سے ہیں تو اٹلیس آپ کی ٹریول ہسٹری ہونی چاہیے چاہے تھوڑی بہت بھی ہو یہ بھائی جن کا ویزا اپروو ہے یہ میں آپ کو ویزا بھی سکرین پر شو کر رہا ہوں یہ ان کا ویزا ہے اور میں آپ کو ان کا اپائنمنٹ لیٹر بھی شو کر رہا ہوں تاکہ ایڈریس دیکھ کے آپ کو سمجھ آ جائے کہ ان کی جو بائیو میٹرک اپائنمنٹ تھی وہ واقعی سعودی عربیہ سے ہوئی تھی اور یہ پاکستان سے ہیں بیسکلی اور سعودی عربیہ سے انہوں نے ویزڈ ویزا اپلائی کیا تھا اور ٹریول ہسٹری کی بات کریں آپ کئی سے بھی ہیں چاہے UAE سے ہیں امان سے ہیں قطر سے ہیں کوئیت سے ہیں تو آپ کی ٹریول ہسٹری ہونا بہت زیادہ ضروری ہے without ٹریول ہسٹری فریش پاسپورٹ پر ویزا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ تھوڑی بہت بھی اگر آپ کی ٹریول ہسٹری ہے تو پھر آپ یوکے کو کنسیڈر کریں اور یوکے کا ویزا اپلائی کریں اور سیلری کی بات کریں سیلری ان کی ٹین تھوزن تھی ٹین تھاؤزن سعودی ریال بیسیکلی سیلری اتنی زیادہ کاؤنٹ نہیں کرتی بہتر سیلری ہونی چاہیے اٹلیسٹ فور تھاؤزن فائیو تھاؤزن سے حباب ہونی چاہیے اس سے پہلے بھی جو ویزا اپروو ہوئے ہیں چاہے وہ قطر سے تھا یا بہرین سے بھی میرے ایک کلائنٹ ان کا ویزا اپروو آ تھا تو ان کی سیلری آلماس فور تھاؤزن فائیونڈ ساڑھے چار ہزار ریال تھی تو اس پہ بھی ویزا اپروو ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کی جو جوب پروفائل ہے آپ کے سارے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ پراپرلی اٹیچ ہونے چاہیے ویزا اپلیکیشن کے ساتھ سب سے جو امپورٹن ڈاکومنٹ ہے گلف سے آپ کہیں سے بھی ویزا اپلائی کر رہے ہیں بلکہ آپ چاہے پاکستان سے کر رہے ہیں یا انڈیا سے کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اگر آپ جوب کرتے ہیں تو آپ کے پاس NOC ضرور ہونا چاہیے کمپنی کی طرف سے ایک NOC ہونا چاہیے جس کے اوپر کلیرلی منشن ہو آپ کی جوب کے بارے میں آپ کب سے جوب کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں اس کے اوپر منشن ہونا چاہیے اور کمپنی آپ کو پرمیشن دے رہی ہے کہ آپ یوکے جا سکتے ہیں کمپنی طرف سے ایک نو اوبجیکشن سیڈیفکیٹ ہوتا ہے کہ کمپنی کوئی چیز پر کوئی اوبجیکشن نہیں اگر آپ یوکے ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں ہاں آپ یوکے جانا چاہ رہے ہیں تو NOC ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو گلف میں سے اگر آپ کہیں سے بھی ویزا اپلائی کر رہے ہیں اکثر کلائنٹس مجھے ای میلز کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہمارا ویزا اپلائی کرنا ہے لیکن کمپنی ہمیں NOC نہیں دے رہی NOC ہونا بہت زیادہ ضروری ہے NOC کے ساتھ آپ نے اپنی بینک سٹیٹمنٹ بھی اٹیچ کرنی ہے اپنی سیلری سلپس بھی اٹیچ کرنی ہے اب بات کریں کہ بینک سٹیٹمنٹ کتنی ہونے چاہیے یہ جو بھائی جن کا ویزا اپلائی کریں تو ان کی بینک سٹیٹمنٹ تقریباً اٹھارہ ہزار سعودی ریال تھی تو اٹ لیس پندرہ ہزار سے اباب ہونے چاہیے آپ کے کلوزنگ بیلنس جو ہے آپ چاہے سعودیہ سے کر رہے ہیں یا یوے سے کر رہے ہیں تو پندرہ ہزار ریال سے زیادہ کی بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ آپ ویزا اپلائی کریں اور اگر آپ کی ٹریول ہسٹری تھوڑی بہت بھی ہے چاہے چھوٹے کنٹریز کے تھائیلینڈ، ملائشیا، سنگھرپور وغیرہ کہ اگر آپ کی ٹریول ہسٹری ہے تو اس ٹریول ہسٹری پہ بھی آپ یوکی کا ویزا ویزا حاصل کر سکتے ہیں تو یوکی کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے اگر آپ کو میری کوئی ہیلپ چاہیے ہیں میرے تھوڑ یوکی کا ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں آپ گلف میں سے کئی سے بھی ہیں آپ مجھ سے ایمیل مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں ایمیل میں اپنے بارے میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کیا جوب کرتے ہیں آپ کی جوب ڈیزیگنیشن کیا ہے آپ کی سیلری کتنی ہے آپ کا کلوزنگ بیلنس کتنا اور آپ کی ٹریول ہسٹری کتنی ہے تو ایزیلی گھر بیٹھے آپ کا سارا کام ہو جائے گا یہ بھائی جن کا ویزا اپروو ہو ہے یہ آج تک مجھے نہیں ملے اور یہ سعودی عربیا میں رہتے تھے میں ادھر یوکے میں ہوں تو یہی سے میں نے ان کا ویزا اپلائی کیا تھا کمپلیٹ ان کا جو پروسیجر ہے وہ کمپلیٹ کر کے انہیں دیا تھا جس میں ان کے ڈاکومنٹس تک میں نے اپلوڈ کر کے دیئے تھے اور اپائنمنٹ ڈے پہ جب یہ گئے ہیں جس جا کے انہوں نے اپنا جو پاسپورٹ ہے وہ وہاں پہ سبمٹ کروایا ہے اور اپنی بائیومیٹرکس کروائی ہیں پچر آپ کی وہی پہ ہوتی ہے پچر کروا کے اور یہ واپس آگئے ہیں ویزا پروسیسنگ ٹائم کی بات کریں تو ان کا ویزا بہت زیادہ ارلی آگیا تھا ان کا ویزا آلماس سیونٹین ڈیز میں آگیا تھا سترہ دن کے بعد ان کو ای میل رسی ہوئی تھی پاسپورٹ کولیکشن کی پاسپورٹ کولیکشن کی ای میل کے بعد جب یہ پاسپورٹ لینے گئے ہیں تو ان کا ویزا لگا ہوا تھا نورملی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں ویزا اپلائی کرنے کے بعد آپ کو پاسپورٹ کولیکشن کی ای میل آتی ہے تو اس میں چانسز یہی ہوتے ہیں کہ آپ کا ویزا اپروو ہو گیا ہوا ہے لیکن ریسنڈی دو کیسز ایسے ہوئے ہیں ایک سعودیہ سے ہی تھے بھائی ان کا اور ایک اس سے پہلے یو ایش دیتے بھائی دوبائی سے ان کو بھی اسی طرح ای میل رسی ہوئی پاسپورٹ کولیکشن کی وہ کافی ہیبی بھی تھے کہ میرا ویزا لگیا ہے لیکن بعد میں جب انہوں نے اپنا پاسپورٹ وہاں سے ریسیو کیا تو ان کا ویزا اپروو نہیں ہوا تھا تو پاسپورٹ انہوں نے کولیکٹ کر لیا کھالی پاسپورٹ تھا کہیں پہ ویزا نہیں تھا لگا ہوا پاسپورٹ کولیکٹ ہونے کہ تقریباً دو دن کے بعد ان کو ریفیوزل لیٹر ویا ای میل ریسیو ہوا تو اس طرح بھی ہو جاتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو پاسپورٹ کولیکشن کی ای میل آگی ہے تو آپ کا ہنڈر پرسنڈ ویزا لگ چکا ہے کچھ کیسز میں ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کو ویزا نہیں ملا ہوتا اور آپ کا جو ریفیوزل لیٹر ہے وہ پاسپورٹ کولیکشن کی بعد ملتا ہے تو ویزا اپروو بھی ہوتے ہیں ریفیوز بھی ہوتے ہیں لیکن جب یہ ویزا اپلائی کریں تو اپنی ہوپس کو بہت زیادہ ہائی نہ رکھیں کیونکہ بہت اچھی اچھی پروفائل پہ بھی ویزا اپروو ہو جاتا ہے اور بڑی منیمم پروفائل پہ تھوڑی سیلری پہ کم ٹریول ہیسٹری پہ بھی ویزا اپروو ہو جاتے ہیں تو اگر آپ کی قسمت بہت اچھی ہے تو ویزا آپ کا اپروو ہو جاتا ہے اثروائز اس پہ آپ کو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میں نے ویزا اپلائی کیا تھا کیونکہ نورمی جب ہم ویزا اپلائی کرتے ہیں ویزا اپلائی کرنے کے بعد ویزا اپلائی کر دیا تو ہم یوکے پہنچ چکے ہیں تو اس طرح نہ کریں اپنے آپ کو مینٹلی پریپیر رکھا کریں ہر طرح کے حالات کے لئے کہ ویزا اپروو بھی ہو سکتا اور ریفیوز بھی ہو سکتا ہے میں نے کلائنٹس کا ویزا اکثر اپلائی کیا ہے میں پہلے بتاتا ہوں کہ یار میں کوئی شورٹی نہیں آپ کو دے رہا ویزا اپلائی ہم ضرور کر دیں گے اچھے طریقے ساری آپ کی فائل بھی پرپیر ہوگی کیس اچھی طریقے سے پریزینٹ بھی ہو جائے گا لیکن اپنی ہوپس کو بہت زیادہ ہائی نہ کریں کہ بہت آپ ہو گئے ہیں کہ میرا ویزا ہنڈر پرسن لگے گا منٹلی آپ کو پرپیر رہنا ہے کہ ہو سکتا ہے ویزا ریفیوز بھی ہو سکتا ہے تو بہتر ہے کہ جب ویزا اپلائی کریں تو ریلیکس ہو جائیں جیسا بھی ڈی سی ان آتا اس کو آپ نے ایک سیپٹ کرنا ہے تو بہت زیادہ پریشان ہونے کی بھی نہیں کچھ کلائنٹس کا ویزا ریفیوز ہوتا بھی ہے میں نے اپلائی کیا ہوتا ہے تو ضرور ہی نہیں ہے کہ میں جتنے ویزا اپلائی کرتا ہوں ساری اپروف ہو جاتا ہے لیکن بات یہ کہ میں جب بھی پروفائل دیکھتا ہوں دیکھنے کے بعد ایک سجیشن اپنی ضرور دے دیتا ہوں کلائنٹ کو کہ آپ کو ویزا اپلائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جتنی بھی ایمیلز آتی ہیں ایمیل دیکھ کے ان کی پروفائل دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے کہ ان بھائی کو ویزا اپلائی کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے تو میں اپنی سیجیشن ضرور دیتا ہوں اور دن میں کافی ساری ایمیلز ملتی ہیں اور میں سے اکثر لوگوں کو میں ریفیوز کرتا ہوں کہ آپ ویزا نہ اپلائی کریں اکثر لوگ مجھ سے نراز بھی ہوتے ہیں کہ آپ نے ہماری پروفائل دیکھے کیوں ہمیں کہا کہ مجھے ویزا نہیں اپلائی کرنا چاہیے جن کی پروفائل میں کچھ تھوڑا سا پوٹینشل نظر آتا ہے انہی کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ویزا اپلائی کریں اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کے ویزا اپروو ہوتے بھی ہیں کچھ کیسز میں ویزا ریفیوز بھی ہو جاتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری جو ریشو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ہے لیکن شکر ہے اللہ کا بہت اچھی ویزا ریشو ہے تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو تو آج کی ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور اگر آپ یوکے کا ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں میری کو ہیلپ چاہیے تو یہ میرا ای میل آئی ڈی ایس پہ ہم اسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں